اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک بڑے شخص کی ہمارے کپتان سے دشمنی کی اصل وجہ سامنے آگئی ہے یہ جو پہلے دو اڑھائی سال سے فستائیت اور ظلم ہو رہا ہے دو بڑے طاقتور اشخاص کی وجہ سے اور اس کے درمیان میں دو مزید طاقتور اشخاص شامل ہو گئے تھے ایک طاقتور شخص کی عمران خان سے کیا دشمنی ہے وہ تو ہمیں پہلے ہی پتا ہے ایک دوسرے طاقتور شخص کی خان سے کیا دشمنی ہے آج ایک ٹاؤٹ نے وہ بھی انکشاف کر دیا ہے اور اس طاقتور شخص کو پھانسی کے پھندے پر لے جانے کے لیے بیسیکلی گواہی دے دی ہے آپ کو اسے اگاہ کرتا ہوں یہ بہت بڑی خبر ہے میرے خیال میں اگر آج کی سب سے بڑی خبر میں کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ ایک طاقتور شخص کی خان سے دشمنی کی اصل وجہ کیا ہے کیوں یہ سارا کچھ ہوا یہ میں آج آپ کو بتاتا ہوں لیکن تھوڑی سی ہم نے توجہ دینی ہے جو ہمارے ساتھ مزاک کیا گیا تھا ایک خبر پچھلے سال آئی تھی دس جولائی دوہزار تئیس کو اس وقت ہمیں بتایا گیا کہ اب ہم نے بی ٹی آئی کو ختم کر دیا ہے سب کچھ فینش ہو گیا ہے انتشاری ٹولا سارا جیلوں میں ہے چالیس پچاس ہزار لوگ ہم نے پکڑ لیے ہیں اب ملک معاشی استحقام کی طرف جا رہا ہے اور معیشہ ٹھیک ہونے والی ہے ایک سال میں آج جب میں تاریخ دیکھتا ہوں تو اٹھارہ اگست دوہزار چوبیس ہے تو جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہمارے ساتھ مزاک کیا گیا تھا یا پھر واقعی معیشہ ٹھیک ہو گئی ہے خبر آ رہی ہے کہ فیصلہ بعد میں سو سے زیادہ ٹیکسٹائل ملز بند ہو گئیں دوہزار مزدور بے روزگار اور آگے خبر دینے والے کہتے ہیں کہ برامدات بڑھانے کے لیے حالات سازگار مگر اگلے ماہ باقی ملیں بھی بند ہو جائیں گی یہ ایک سال ایک ماہ اور تقریباً آٹھ دن کے بعد کی کار کردگی ہے جبکہ ہمیں بتایا گیا کہ مایوسی نہ پھیلاو مایوسی کفر ہے معیشہ ٹھیک ہو جائے گی جبکہ ہم ان سے کہہ رہے تھے کہ آپ نے پٹرول والی گاڑی میں ڈیزل ڈال دیا ہے اور آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ گاڑی منزل پہ پہنچ جائے گی جبکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ انجن کا ستیان آس کر دے گی اس ملک کا پٹرول تھا خان آپ نے ڈال دیا ڈیزل شباز شریف زرداری نواز مریم ان سب کو ملا کے پاکستان کی چلتی ہوئی گاڑی جو پٹرول پہ چلتی تھی جس کا انجن ہی پٹرول پہ چلتا تھا آپ نے اس کو ڈیزل سے بھار دیا اب وہ دھوان دے رہا ہے انجن سیز ہو گیا ہے اور اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کرنا کیا ہے پھر خان کے دور کی 22 نومبر 2020 کی یہ خبر ہے کہ فیصلہ بار ٹیکسٹائل سیکٹر میں کام اروج پر مزدور کام پڑ گئے یعنی نوکریاں اتنی زیادہ ہو گئیں کہ لوگ نہیں مل رہے تھے اور اب فیصلہ بار کی ستارہ ٹیکسٹائل مل جو اتنی پرانی مل ہے اس سمیت سو سے زائد ملیں بند ہو گئی ہیں لاکھوں مزدور بے روزگار ہو گئے ہیں یہ سب صرف پٹرول کی گاڑی میں ڈیزل ڈالنے کا نتیجہ ہے اس موقع پر کچھ بہت ہی خطرناک سوالات بنتی ہیں لیکن میں وہ سوالات بیان کروں گا تو بہت مشکل ہو جائے گی دیکھیں ان کو بھارت کی کمپنی جب بھی ناکام ہوتی ہے تو کمپنی ہمیشہ بھارتی بیانیاں لانچ کرتی ہے کہ دیکھیں ان کو بھارت کی سپورٹ ہے جب کمپنی کے اندر نواز شریف کے ساتھ حصے پر لڑائی شروع ہو گئی جس میں نواز شریف شاید اپنے حصے سے زیادہ مانگ رہا تھا تو اس پر آپس میں لڑ پڑے تو ایسی صورتحال میں الزام نواز شریف پہ لگایا گیا کہ یہ پرو بھارت ہے اس کی فیکٹریاں ہیں بھارتی مزدور ہیں یہ خفیہ ملاقاتیں کرتا ہے عجید دول سے اس کے مودی سے خفیہ رابطے ہیں سجند جندال سے رابطے ہیں یہ ساری خبریں سچ تھی لیکن یہ بیانیاں تب بنایا گیا جب آپس میں حصوں پر لڑائی شروع ہو گئی اب خان ان سے چونکہ پورا اونٹ بچانا چاہ رہا ہے تو خان کی پارٹی کے ترجمان رعوف حسن پہ یہ الزام لگ رہا ہے کہ اس کے بھارتی اور امریکی صحافیوں سے رابطے تھے تو یہ کمپنی سرکار کا پرانا وطیرہ ہے کہ جب کچھ اور نہ رہے تو ان پر بھارتی ایجنٹ ہونے کا الزام لگا دو اب آتے ہیں اس خبر پر جو آپ کو ہلا کر رکھ دے گی ٹاؤٹ کی جانب سے یہ خبر آئی ہے منیف فاروق ٹوئٹ کرتے ہیں کہ لیفٹینٹ جنرل ندیم انجم جب ڈی جی آئی ایس آئی بنے تو ان کے ساتھ خان کا رویہ بہت خراب تھا ایک بار خان نے انہیں ملاقات کے لیے بلایا تو کافی دیر انتظار کروایا پھر جا کر ملاقات کی بعد میں ندیم انجم نے خان سے بات کرنا ہی چھوڑ دی اور کہا کہ جو بات کرنی ہے آرمی چیف سے کریں خان جب بات کرنے کے لیے فون کرتا تو جواب دیا جاتا کہ ڈی جی آئی ایس آئی بہت مصروف ہیں ابھی بات نہیں کر سکتے ڈی جی آئی ایس آئی ڈیریکٹلی وزیراعظم کو جواب دے یہ میں آپ کو بتا دوں تو یہ اطراف جرم ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی نے مس کنڈکٹ کیا ہے اپنے حلف کی خلاف ورزی کیا ہے کہ وہ جان بوجھ کے وزیراعظم کی کال نہیں سنتے تھے لیکن اس میں یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ خان سے ان کی ذاتی دشمنی کس بات پر ہے کہ پہلے خان نے ان کو نوکلی لگنے سے روکنے کی کوشش کی وہ سب کے سامنے ہیں کیونکہ خان چاہتے تھے کہ جنرل فیض حمید کو کانٹینیو کروایا جائے کیونکہ افغانستان کی صورتحال ایسی تھی اور سب نے دیکھا کہ دوسرے کے آنے کے بعد افغانستان کے حالات تباہ کن ہو گئے اور دوسرا یہ کہتے ہیں کہ مجھے بلا کے بڑا انتظار کروایا میٹنگ کے لیے تو اس کے بعد انہوں نے خان کے لیے دل میں رکھ لیا کہ میں نے تو بات ہی نہیں کرنی اور پھر آپ نے دیکھا کہ پچھلے اڑھائی سال میں کیا کیا نہیں ہوا پاکستان کے ساتھ لیکن ناظرین اکرام اصل چیز اس خبر میں کچھ اور ہے ہمیں تین چار سال نون لیگ پیپرز پارٹی اور ان کے گماشتے یہ بیانیاں بیچتے رہے کہ خان تو جرنیلوں کے نیچے کام کر رہا ہے خان تو باجوا اور فیض حمید اور ان سب کے نیچے لگا ہوا ہے وہ تو انہیں اپنا ڈیڈی بولتا ہے حقیقت یہ ہے کہ اب خبریں آ رہی ہیں کہ خان باجوا کو بھی چھوٹی کرسی پر بٹھاتا تھا ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی ملاقات کے لیے انتظار کراتا تھا مطلب جرنیلوں کے وہ نیچے نہیں لگا تھا جرنیل اس کے نیچے لگے ہوئے تھے اور اس وجہ سے اب وہ غصہ نکال رہے ہیں تو یہ تھی سویلین بالا دستی یہ نہیں کہ کوئی آ گیا ملنے کے لیے تو شباز شریف باہر آ جاتا ہے دفتر سے اور سلیوٹ پہلے کرتا ہے کہ اس نے پہلے سلیوٹ کر دیا تو کہیں ناراض نہ ہو جائیں تو یہ فرق ہے عمران خان میں اور ان چالاک چوروں میں اب آتے ہیں آج کی ایک اور مزاکہ خیز خبر کی طرف جو چلائی گئی میں تو حیران ہوں کہ پاکستان کن لوگوں کے حوالے ہو گیا ہے اور ہمیں کتنا یہ بے وقوف سمجھتے ہیں پٹواریوں کو شاید یہ لگے کہ یہ قابل قبول ہے لیکن میرے دماغ کی توہین ہے یہ انٹرنیٹ پر دباؤ وی پین کے استعمال کی وجہ سے آیا انٹرنیٹ سلو ہماری وجہ سے نہیں ہے نہ ہم نے بند کیا ہے نہ سلو کیا ہے کیونکہ لوگ وی پین استعمال کر رہے ہیں اس لئے انٹرنیٹ سلو ہے یہ ہماری آئی ٹی کی منسٹر نے بیان دیا ہے یہ ان کی دماغی حالت ہیں جو پیچھے سے ویڈ سیپ پر بھیج دیا کمپنی نے آگے پریس کانفرنس میں وہی چھاپ دیا کیا انہیں پتہ بھی ہے کہ ٹیکنالوجی کیسے کام کرتی ہے وی پین لگانے سے تو الٹا آپ کے انٹرنیٹ پر دباؤ کم پڑے گا کیونکہ وی پین پاکستان کا بیچ کا جو سیٹ اپ ہے اس کو بائی پاس کرتا ہے اور باہر کے سرور سے ساری ٹریفک دے رہا ہوتا ہے بندے کو تو وی پین تو آپ کا لوڈ کم کر رہا ہے بڑھا کیسے رہا ہے وہ تو آپ نے جو ڈی پی آئی لگائی ہے ڈیپ پاکٹ انسپیکشن وہ سلو کر رہی ہے دیکھیں ایک ٹریفک ہے جو بغیر سوچے سمجھے گزر رہی ہے ایک ٹریفک ہے جس میں آپ ہر ڈیٹے کو کھانگھالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کیا دیکھ رہا ہے یہ کیا میسج کر رہا ہے اس نے کیا ویڈیو اپلوڈ کیے تو اویسلی اس سے ٹریفک سلو ہو جائے گی در حقیقت ٹریفک تیز ہو تو آپ ڈیٹا انسپیکشن نہیں کر پا رہے تو آپ کو یہ سب کچھ سلو کرنا پڑ رہا ہے کہ آپ سارا ڈیٹے کی جانچ پڑھتال کر سکے تو اور بھی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن یہ کیا آپ نے کیوں کیا ہے آپ یہ سمجھ لیں اپنا جالی نظام کے لیے چلانے کے لیے آپ پورے ملک کا گھلا گھونٹ رہے ہیں وجہ الیکشن چوری کیا ڈالروں کا وعدہ کیا معیشہ ٹھیک کرنے کا وعدہ کیا کچھ بھی پورا نہیں ہوا نتیجہ کیا نکلا نتیجہ ہمارے سامنے ہیں کہ فیصل آباد جو پاکستان کو چلانے کا حب ہے جہاں سے ہماری ایکسپورٹ سب سے زیادہ ہوتی ہیں وہاں پہ ٹیکسٹائل ملے بند ہو چکی ہیں ٹیکسٹائل ملز پاکستان کی ایکسپورٹ کا ساٹھ سے ستر فیصدہ یاد رکھیں یہ بند ہوں گی ڈالر آنے بند ہوں گے ڈالر آنے بند ہوں گے تو ملک تباہی کی طرف جائے گا آپ اس سے نمبر ایک نظریں ہٹانا چاہتے ہیں نمبر دو آپ کے پاس سوائے اس کے کہ آپ جھوٹا بیانیاں بنائے کچھ ہے نہیں اور جب تک انٹرنیٹ کھلا ہے کھلا بیانیاں بنتا نہیں ہے کیونکہ مین سٹیم میڈیا تو کوئی دیکھتا نہیں آپ نے چاند افسران کو جو کہ سابق آپ کی ہیں انہیں پکڑ کے ایک طرف ڈار کا بزنس چلانا شروع کی عوام کے لیے لیکن زیادہ اپنے ادارے کے لیے تاکہ آپ کا نجائز اقتدار چلتا رہے اور اس کو کوئی چیلنج نہ کر سکے اور آپ کی ایکسٹینشن کے رستے میں کوئی رکاوٹ نہ آئے اب آپ کو سناتا ہوں عمران خان کے سپائی اور ڈٹ جانے والے سلمان اکرم راجہ نے کیا کہا ہے یہ ذرا ملائزہ کریں پنجاب میں ہیں اسی طرح صوبائی حلقوں کے حوالے سے پنجاب میں تینٹالیس پٹشنیں چل رہی ہیں یعنی کہ یہ تقریباً پچاسی حلقیں ہیں پچاسی سیٹیں ہیں جن کے مقدمات پی ٹی آئے کی امیدواروں کے صوبہ پنجاب میں چل رہی ہیں اور ان کو پنجاب ہی سے سب سے زیادہ خطرہ ہے کیونکہ وہاں اگر ہمیں حق اپنا ملتا ہے وہاں اگر جھوٹ اور سچ کی تفریق جو ہے وہ واضح ہوتی ہے تو بڑے بڑے برج گرے گے میرے ساتھ والا حلقہ میاں نواز شریف کا تھا جہاں یاسمین راشد صاحبہ ڈاکٹر یاسمین راشد بہت بڑی اکثریت سے جی تھی ہر ایک بچہ بچہ جانتا ہے کہ اس رات تین بجے اور مقرر ہوتا ہے اور وہ تمام نتیجہ تھا اس کو تلپٹ کرتا ہے اسی طرح میرے حلقے میں ہوا مجھے اٹھا کے گردن سے دبوچ کر باہر پھینکا گیا آرو کے دفتر سے میری ایلیا میری الیکشن ایجنٹ تھی ان کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوا کہاں ہیں شریعت کے ماننے والے کہاں ہیں چادر چار دیواری کا تقدس رکھنے والے اس دن جو شرمناک واقعہ ہوا اس کا میں پیچھا تمام عمر کروں گا میں نہیں چھوڑوں گا ان لوگوں کو جنہوں نے اس دن ہمارے ساتھ یہ بدسلوکی کی اور بیرے حلقے کے لاکھوں لوگوں نے جنہوں نے ووٹ دیا میرا ایک سا ساٹھ ایک لاکھ ساٹھ ہزار ووٹ تو یہ مانتے ہیں ان تمام ووٹروں کو میں کیا جواب دوں آج بھی آتے ہیں میرا گریبان تھامتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے ووٹ کا کیا ہوا لہٰذا ہم لڑتے رہیں گے اور آپ کے توسط ہم قوم کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم پاکستان کے وفادار ہیں ہم آپ کے ووٹ کے وفادار ہیں ہم پاکستان کو فلا کی جانب لے جانے والی جماعت ہیں ہمیں جو مرضی کوئی لیبل دے ایسا ہرگز نہیں ہے کسی میز پہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں پاکستان کی فلا کے لیے جو خواب ہم نے دیکھے ہیں ان خوابوں کو سنیے ان کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے ہمارے ساتھ جی جب تک زندہ ہوں پیچھا کروں گا ساری زندگی پیچھا کروں گا ان کو چھوڑوں گا نہیں یہ عمران خان کا ایک سپائی ہے اس کا جذبہ ہے کہ ہم نے آپ کو نہیں چھوڑنا یہ حضم نہیں کرنے دینا آپ کو چھوڑی اور ڈاکا تو آپ عمران خان کو کیسے چھوڑیں گے جو ڈاکا آپ نے مارا ہے وہ اتنا اوپن ڈاکا ہے کہ آپ اس پہ پردہ ہی نہیں ڈال سکتے اگر قاضی ریٹائر ہو گیا اللہ کو اگر پاکستان پر رحم آ گیا تو قاضی ریٹائر ہوگا قاضی ریٹائر ہوگا تو فارم سنتالیس اور پنتالیس کا کھیل کھلے گا یہ کھیل کھلے گا اور اللہ تعالیٰ نے اگر پاکستان پر اپنا رحم کیا تو سارے کردار بے نکاب ہوں گے اور اس ملک کی عوام جیتے گی آپ تقدیر سے نہیں لڑ سکتے آپ کی تقدیر میں زلت لکھ دی گئی ہے تو وہ آپ کا مقدر بنے گی بنگلہ دیش موڈل بنانے کی خواہش رکھنے والے پاکستان کو بھارت کے نیچے دینے والے کی خواہش رکھنے والے بنگلہ دیش موڈل کے انجام کے لئے بھی پھر تیار رہیں تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا